چار چیزیں ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے وہ اس فطری خباست اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے ان میں سے ایک چیز کہ عقل جازر آدمی کے پاس انتہائی دور اندیس اور انتہائی بینہ عقل والا آدمی ہو سوچ اور سمجھ اور بصیرت والا آدمی ہو وہ سمجھ سکے کہ اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات اور اس کے خطرات کیا ہیں کہا اما عقل جازر او دین حاجز آدمی کے پاس عقل ہو اور اس کے علاوہ یا تو ایسا دین ہو دینداری ہو اس کے پاس اللہ کا خوف اور ڈر ہو کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ڈر میں خوف میں بچا سکے یا تیسری چیز او سلطان رادع ایک ایسا بادشاہ اس کے اوپر مسلط ہو جس کی بنا پر وہ ڈرتا ہو کہ میں کسی کے ساتھ ظلم کروں گا زیادتی کروں گا کسی کو قتل کروں گا نہ حق اس کو سزائیں دوں گا تو یہ مجھے اس کی سزا ملے گی اس کے بعد او اجزم ساد کہا یا اسی طریقے سے انسان نہ تمہ ہو کمزور ہو اس کے پاس ظلم کرنے کی طاقت اور قوت اور تمانائی ہی نہ ہو تو کہا یہ چار چیزوں کے علاوہ آپ اگر یہ دیکھیں گے غور کریں گے کہ ظلم سے رکنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے یا تو اللہ کے ڈر سے دینداری کی بنا پر یا عقل و خیرت اور بصیرت کی بنا پر یا اسی طریقے سے وہ آدمی کسی بادشاہ کے ڈر اور خوف میں یا پھر وہ کمزور ہے ظلم کر ہی نہیں سکتا کہا اس کے علاوہ یہ انسان کی فطرت ہے وہ ظلم کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ انسان جاہل ہے فطری طور پر یہ انسان فطری طور پر ظالم ہے یہ انسان صحیح اور غلط کی تمیز اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ رب العالمین اسے اس بات کی ہدایت دے دے اور اس کی تلاس میں رکھ جائے تو کہا متنبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ یہ انسان کی فطرت میں سے ہے انہ من شیع من نفوس کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ظلم کرے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پاتا ہے کہ وہ ظلم نہیں کر رہا ہے تو اسے خوش نصیب اپنے آپ کو ماننا چاہیے